جنرل باجوہ نے ذاتی فائدہ کے لیے ملک کا بے حد نقصان کیا عمران خان نے اپنی حالیہ پوسٹ میں ایک بار پھر سابق ڈی جی ای ایس ای جنرل فیض امید کی تعریفیں کیوں کی بانی پی ٹی ای نے بڑے رازوں سے پردہ اٹھا دیا تمام تفصیلہ جانی ہے اس ریپورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دوران دہشتگردی میں بڑی کمی آئی ہم نے افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر کیے بانی پی ٹی ای عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ سے خصوصی پیغام جاری کر دیا گیا ایکس پر پوسٹ میں لکھا گیا پاکستان سے دہشتگردی کا خاتمہ اور امن و امان کا قیام ہمیشہ سے پی ٹی ای کی پولیسی رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دوران دہشتگردی میں بڑی کمی آئی ہم نے خطے میں امن قائم کرنے کی خاطر پاکستان مخالف اشرف غنی حکومت کے ساتھ بات چیت کی ان کو پاکستان آنے کی دعوت دی اور قیام امن کے لیے خود بھی افغانستان کا دورہ کیا عمران خان کا اپنے پیغام میں کہنا تھا کہ امریکہ کے انقلاق کے بعد افغانستان میں سیول وار کا خدشہ بڑھ گیا تھا جسے نہائیت حکومت عملی سے ہینڈل کیا گیا افغانستان میں نئی حکومت قائم ہونے کے بعد اس حکومت کے ساتھ تعلقات قائم کرنے میں اس وقت کے ڈی جی آئی ایس ای جنرل فیض حمید کا قلیدی کردار تھا عمران خان نے کہا خطے کے حالات کو مدن نظر رکھتے ہوئے میری حکومت کی جانب سے فیصلہ کیا گیا تھا کہ ڈی جی آئی ایس ای کو تبدیل نہ کیا جائے اور یہی ہدایات جنرل باجوا کو دی گئیں جس پر وزیراعظم عمران خان کو بتایا گیا تھا کہ انہیں تبدیل نہیں کیا جائے گا مگر اس کے باوجود انہیں تبدیل کر دیا گیا جس کی وجوہات بعد میں منظریام پر آ گئیں سابق وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا واضح طور پر جنرل باجوا اور نوازشیف کے مابین جنرل باجوا کی مدد ملازمت میں توسیح اکسٹینشن پر کی جانے والی ڈیل تھی جس کی وجہ سے ڈی جی آئی ایس ای فیض حمید کو تبدیل کیا گیا تھا اکسٹینشن کے بعد کے واقعات نے ثابت کیا کہ جنرل باجوا نے محض اپنے ذاتی فائدے کے لیے ملک کا بہت نقصان کیا عمران خان نے مزید کہا پی ڈی ایم حکومت کے وزیر خارجہ نے پوری دنیا کا چکر لگایا لیکن افغانستان نہیں گیا کیونکہ ان لوگوں کو پاکستان کے امن ہمارے لوگوں کے جان و مال اور ہمارے سیکیورٹی اداروں کی قطن کوئی پروار نہیں تھی آج بھی ان کے پاس دہستگردی کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی واضح حکمت عملی موجود نہیں جس کی وجہ سے ایک مرتبہ پھر ملک اور قوم نقصان اٹھا رہے ہیں